بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل دوستو امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ایک اہم ٹاپک پہ ڈیوارمنگ بکرو کی دو طرح کی ڈیوارمنگ ہوتی ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل ایکسٹرنل میں میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ نے ابھی تک کہ نہیں دیکھی تو ہمائی چینل پہ جا کر دیکھ سکتا ہوں ویڈیو پسندہ ہے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں اور آپ نے ابھی تک کہ ہمائی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گزاری سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اچھا تو دوستو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کے ڈیوارمنگ کیا ہے کیوں کی جاتی ہے اچھا دوستو کہ ہم جیسے انسان ہیں کہ ہم کھانا پکا کے کھاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی کھانے میں بیکٹیریات ہیں جرسیم ہوتے ہیں وہ پک پک کے مر جاتے ہیں یعنی ختم ہو جاتے ہیں تو جانور جو ہے کچھے دانے کھاتا ہے یہ تو پکا نہیں سکتا تو جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں اور جو ہے کچھا دانا کھائیں اس کے پیٹ میں بہت طرحیں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت ساری پیٹ کی بیماریوں کے مسائل پیدا کرتے ہیں دوستو ہم آتے ہیں اس کوشن کی طرح کہ کس جانور ہی کرنی چاہیے کس جانور ہی نہیں کرنی چاہیے دوستو اگر کوئی گبن بکری آپ کے پاس تو اس کو نہ کریں یہ بھی ایک طریقہ زہر پلانا ہے یہ بھی ایک طریقہ زہر ہے تو بکری آپ کی فوراں بچے پھیک دے گی تو آپ نے یہ نہیں دینی اور یہ لگانے کی نہیں ہے یہ موہ سے پلانے کی پیٹ کے گیڑوں کی ہے جیسے کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور دو کلو دانا کھا رہا ہے جیسے کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہمارا بکرا تھوڑا سا کھاتا ہے سائیڈ میں جا کے بیٹھ گیا تھا اس کو کبز رہتا ہے یا اس کا پیٹ خراب رہتا ہے یا اس کو موشن لگے رہتا ہے یا کبھی جیسے موشن صحیح ہوتے ہیں کبز ہویا تھا یا تو کبز صحیح ہوتے ہیں تو موشن ہو جائیں گے تو اس کے اندر پیٹ کے مسائل چلتے رہتے ہیں اکثر جانور سے مہنگیں صحیح نہیں کرتا ہے اس کو گوبر ٹائپ کرے تو سمجھیں اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کوشن کی طرف کیسے کرتے ہیں کیسے ہیں کتنے ٹائم بات کرتے ہیں اس سے جیسے آپ نے آج دس دن کری پھر دس دن بات کر لیں پھر جو ہے ہر مہینے کے مہینے کرتے رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں پھر آپ کے جانور میں کوئی بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا جیسے آپ یہ کر دیں گے تو اس کے انشاءاللہ سارے کیڑے ختم ہو جائیں گے پھر آپ کا جانور بننا شروع ہو جائے گا کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جانور کو بہت سارے فرمولے کر لیا کہ بکرا نہیں بن رہا ہر چیز کھلا دیا ہے ایک سے ایک دانہ اور بندہ کر لیا لیکن جانور نہیں بن رہا تو اس کا یہی حل ہے کہ اب اس کی ڈیوارمنگ کریں انشاءاللہ آپ کا جانور بنے گا تو اب آتے ہیں تیسرا کوشن کی طرف کہ یہ جانور کو اس کو کس طرح دینی ہے کیسے دینی ہے اگر آپ کو جیسے کہ اس کو دینے ہم تحریی کا یہ ہے کہ اب آپ نے رات کا دانہ دیا ہے آپ کے ایک کلو دیتے ہیں تو آپ اسے کو آدھا دین گے رات کا دانا دینیulu بھی آدھا کر دینے بھی آدھا قدرryна آپ نے دینے صبح کا چارہ نہیں دینے OP یہ کھالی پیٹھ کرنے ہوتی ہے تو آپ کو جانور کھالی پیٹھا تو کوئی بھی میٹ بھی چیز جیسے گوڑ ہوگئی آپ سوچ رہو گے میرے سامنے کیلے کیوں پڑھے ہیں تو میں میرے پاک کیلے تھے تو میں نے کیلوں سے کر دوں گا کیلہ جان پر خود کھا لے تھا شوق سے اور یہ جو بھی چیز کھایا گا کیلے میٹھی چیز کھلائیں گے تو کیلے اس کے اوپر فوراں آئیں گے اور جیسی آپ اس کے اوپر سے پندرہ بیس منٹ پر دوائی دیں گے تو وہ سارے کیلے ختم ہوئی دیں گے اور بیسے مینگنوں کے ذریعے نکل آئیں گے اور اس سے جو ہے تھوڑے سا موشن بھی لگ سکتے ہیں آپ نے گھ دوائی سے تھوڑی دیر کے لیے جیسے ایک جیسے ایک دن کے لیے لگیں گے پھر انشاءاللہ خود ہی سٹ ہو جائیں گے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے کوئی دوائی ہوئی نہیں دینی انہا قبض ہو جائے گا یہ خود ہی انشاءاللہ صحیح ہو جاتے ہیں موشن اس کا کوئی وہ نہیں ہے ہلکے بھلکے لگ جاتے ہیں ایک دن کے لیے تو آپ نے اس کے لیے گھبرانہ نہیں ہے اور دوسری بات آپ نے اس کی دوائی کی ڈوزنج کا بہت خیال لگنا ہے تو جیسے آپ نے کوشش کرنی ہے ہر دفعہ چین اگر آپ نے ایک دفعہ جیسے پنچ سے کی اگلی بات نیلزان لے لیں اس کے بعد جیسے میں نے البینزل میرے پاتھ دو ہیں تو میں الگ الگ سے کرتا رہتا ہوں کہ جیسے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں بہت بہت طرح کے آتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہ البینزل ہے کوئی بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو نووے روپے کا اور وہ بھی آئی تنگ دو سو نووے روپے کا ہی ہے مگر اس کی ٹوزنج میں اس کی ٹوزنج میں فرق ہے یہ لکھا ہوا ہے بھیڑ اور بکری بھیڑ بکری بھئی ہے بیس بیس کلو بے ڈیڑھ ایمل ہے یہ اور وہ جو ہے ساڑھے چار کلو بے ایک ایمل ہے دوست ہم آتے ہیں ایک اور کوئیسن پر کہ یہ دینے کے بعد ہے کوئی دودھ آلی بکری ہے تو اس کا دودھ آپ نے ایک دن تک کے استعمال نہیں کرنا اگر جیسے کسی جاندور کے اگر ڈیورمنگ کر رہے ہیں تو اس کا گھوش چالیس دن تک کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور ایک بہت ضروری بات ہے یہ جو ہے گوٹ فارمنگ بہت اہم کردار آدھا کرتی ہے اگر آپ نے یہ نہیں کینا تو آپ کا بکرہ نہیں بنے گا آپ کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کھلا دے دنیا کا نہیں بنے گا تو یہ حازمے کے لئے ہر چیز کے لئے پیٹ کی بیماریوں کے لئے پیٹ کی کیڑے ختم کر دیتا ہے پیٹ کی بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز لینی ہے گوڑ ہو گئے کیلہ ہو گئے ہیں کوئی میٹھائی ہو گئی کچھ بھی میٹھا کچھ بھی کھلا کے تھوڑا سا کھالی پیٹ میں اس کو آپ کھلا دیں ڈوائی دے دیں اور دوائی دینے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھلا دوائی دینے کے بعد 2 گھنٹے بعد دینی ہے سوکی گانس سوکی گانس دیں گے اگر بکرے خل کے پھل کے موشن لگتے بھی ہیں تو وہ فوراں سیٹ ہو جائے گا تو چلیں میں اپنے بکرے کو دیکھ کر دیکھاتا ہوں کہ میں کیسے دیتا ہوں اور آپ نے کیسے دینی ہے دوستوں کافی دوست کہتا ہے کہ ہمارا بکرہ کھاتا نہیں ہے اس کے پیٹ میں تھوڑا سا کھاتا ہے گیس جم ہونے لگتی ہو سائیڈ میں جا کے بیڑھ ہی تھا اس کو قبض رہتا ہے موشن رہتا ہے تو ایسے پیٹ کے مسائل میں رہتا ہی رہتا ہے پیٹ پیٹ ہی اس کا خراب رہتا ہے اگر موشن صحیح کر رہا تو قبض ہویا تھا تو یہ مسئلہ رہتا ہے کافی دوست کہتے ہیں کہ ہمارے بکرہ دو کلو بندہ کھاتا ہے تین کلو بندہ دیڑ کلو کھا رہا ہے انشاءاللہ آپ یہ کریں بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ آپ کریں گا آپ کا جانور بنے گئی بنے گا ہنڈریٹ پرسنٹ بنے گا تو اچھا دوست ہیں دیکھیں ہمیں اپنے جانوروں کیلہ کھلا رہا ہوں لوگ شوق سے کھا لے دیں تو یہ جب کھا لے تو اس کے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ بعد اس کو ڈیوارمر دے دی رہا ہے اس کی وزن کے حساب سے آپ کے بعد جو بھی جانور ہے اس کی ڈوزیج کا وزن کا بہت خیال رکھیں دیکھیں آپ کے سامنے اس نے کیلہ کھا لی ہے تو میں نے اچھی طرح سب جانوروں کیلے دے دی ہیں اس کو آپ کو دوائی دے کے دکھاتا ہوں بیس منٹ بعد اچھا دوستہ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے سرینج بڑھ لی ہے اس کے وزن کے مطابق اب میں آپ کو اس کو دیکھے دکھاتا ہوں اچھا دوستہ آپ نے جانور کو اس طرح پکڑ کے حرام سے دیکھیں میں پلا رہا ہوں اب ایسے پلا دیں اور اس کے بعد آپ نے کچھ کھلانا نہیں ہے دیکھیں اس نے پی لی ہے پوری تو آپ نے اس کے وزن کو کچھ بھی نہیں دینا ہے ما شاء اللہ پیٹ بلکل صاف ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی آپ اپنے جانوروں کو ٹرائے کر رہے ہیں انشاءاللہ اتنی اچھی خوراک ہو جائے گی دبل دانہ اٹھا گا اور بہت تیزی سے ما شاء اللہ گروت کرے گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ابھی تک کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے گزاری شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہرانے والی انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہلے مل سکے تک کہ ملتے ہیں کسی نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ